السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو ایک صاحب معلوم کرتے ہیں شب قدر کون سی رات میں ہوتی ہے آئیے آج اسی عنوان پر بات کرتے ہیں چند بہترین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں دیکھیں یوں تو شب قدری کی تعیین حضور کے زمانے میں ہی اٹھا لی گئی تھی متعین اور فکس کر کے کسی ایک رات کے بارے میں یہ کہنا ناممکن ہے کہ شب قدر فلان رات کو ہوگی البتہ روایات میں مختلف طریقے کے مزامین منقول ہیں ایک روایت میں رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال کی تمام راتوں میں سے کسی بھی رات میں شب قدر ہو سکتی ہے اور بعض روایتوں میں حضور نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی تیس راتوں میں سے کسی بھی رات میں شب قدر واقع ہو سکتی ہے اور بعض روایتوں میں ہیں کہ شب قدر رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں ہوتی ہے اور سب سے زیادہ مضبوط بات جو مشہور بھی ہے وہ یہ ہے کہ شب قدر رمضان کے اخیر عشرے کی تاق راتوں میں ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں تاق راتوں کا مطلب بے جوڑے والی رات اکیس تیس پچیس ستائیس انتیس یہ بے جوڑے والی رات ہیں تو ان میں شب قدر کے ہونے کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں متعینہ طور پر تو نہیں کہا جا سکتا ہے اس لئے اگر آپ یہ چاہیں کہ شب قدر وصول ہو تو پورے سال تو ہر آدمی کے لئے شب بیداری کرنا بڑا مشکل کام ہے رمضان المبارک میں ہمیں اس کا احتمام کرنا چاہیے کہ رمضان میں اضافی عبادتیں راتوں میں ہم کریں اٹھ کر کے قیام کریں تحجد کا احتمام کریں اور صدقات کا احتمام کریں تلاوت کا احتمام کریں جو بھی نیکی آپ کرنا چاہیں تو رمضان کی راتوں میں کسرت کے ساتھ کریں تاکہ اگر پورے رمضان میں کوئی بھی رات شب قدر ہو تو اس کی فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے شب قدری کی فضیلت بہت عظیم الشان ہے حدیق قرآن کریم میں سور قدر میں اللہ نے فرما خیر من الف شہر یہ ایک رات ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے یعنی اس ایک رات میں کی ہوئی عبادتیں ایک ہزار مہینوں میں کی ہوئی عبادتوں سے بہتر ہیں تو رمضان المبارک میں راتوں میں اضافی عبادت تراویہ کے علاوہ اپنی جانب سے جو آپ کو آسان لگے اس کا احتمام کریں اور اگر پورے رمضان میں نہیں کر سکتے تو اخیر عشرے میں کریں اس کام کو اور اخیر عشرے میں عبادات میں اپنا وقت گزارنے کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ احتکاف کیا جائے بندہ جب احتکاف میں اللہ کے گھر میں آذر ہو گیا تو پھر اس کے علاوہ کوئی کام بھی اس کو نہیں بچا اپنے وقت تو کہ احتکاف میں گزارنے کے ساتھ نیکیوں کی توفیق ہو جائے گی اور احتکاف میں ہونا ایک خود مستقل نیکیوں کا راستہ کھلا ہوا ہوتا ہے تو اخیر عشرے میں اور اگر احتکاف میں بھی نہیں ہے یہ اخیر عشرے کی تمام راتوں میں جاگنا مشکل ہے عبادتیں کرنا مشکل ہے تو تاک راتوں میں شب بیداری ضرور کرنی چاہیے تاکہ رمضان المبارک کی شب قدر کی فضیلت حاصل ہو جائیں ایک ہزار مہینوں سے بہتر ایک رات کو قرار دیا گیا ہے ایک انسان کو زندگی میں دس راتیں شب قدر کی مل گئیں تو بتائیں وہ کیلکولیشن آپ کر لیں کتنے سال کی عبادتوں کا ثواب اس کے لئے لکھا جائے گا تو یہ بہت عالی شان اور عظیم شان گولڈن چانس اور موقع ہوتا ہے رمضان المبارک میں شب قدر کی وصولیابی کا اور اس کی فضیلت حاصل کرنے کا اس لئے آپ بھی کریں گھر والوں سے بھی کہیں کہ شب بیداری کریں شتاق راتوں میں میرے لئے بھی دعا فرمائیں دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ